پھئی کر گئیے زمانے نو محمد دی ادا مست دنیا جدا مست تے اقبا جدا مست دل ہون نہ کیوں مست فقیر ہین جدوں آپ درویش خدا صفت خدا دوست خدا مست یہ حضرت علی پاک امام دائے کا کاؤ لے پھئی جے کوئی تو اٹھے کو لن راز ہو جائے ایسو مانتے پھئی تسی انو منا لوگے تا پھئی چٹ پاڑ انو منا لوگے دیر نہ کرو دا مان نہ تروڑو یہ سسیر ہوئے یارانو لیلہ نام پراما دا یہ عاشق تے او دو باندہ نا جدو ہے سارے دنیا نو تو ٹاپکے گا تجھے پاسے ہو جاندہ ہے انو دنیا کوئی نہیں دیس دی صرف یار دیستہ ہے پھئی زادہ دی کوڑ کر لی تشتیرہ نو جب پھئی کوئی مارا بندہ جدو آجند ہے ہاں جی تگڑے دے انو پھر اپنی تگڑائی انو اپنی دولت اپنا تلک باستہ ہاں جی وہ یاد ہوں دے تیوہ انو دے کھوہ زادہ دی کوڑ کر لی دے کہ تیرہ نو کیا پھئی مانتے ہیں پالا بچیاں دا سالہ تو جوانا دا پائی تو بڑیاں دا جوائی انو تے ماما جیڑیاں نے وہ فیڈر دا دود پیاندیاں نے تو دودوی جیڑا آؤ تو انو پتہ یہ کادا کادا باندہ ہے کھرے کھرے کھمی کل دا تے ساڑے تے دلے پٹی تے پگھر سنکتھو جمنے نے کہ سچ آکھاں تے پجن کھاکھاں تے دردی سچنا آکھاں زالم حاکم دے سامے جیڑا بندہ سچ بول دا نا جی جی او دے واسے پھانسی گٹی ہن دی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا دے ناموں جس دا جوڑ جواب نہ کوئی جس دی رحمت بخشش والا انتہ صاحب نہ کوئی پیارے ویکھنوالے ہو پنجابی ماں بولی دے زبانو عدب تے ثقافت دے فروغ تے وداوے تے چڑھتا لئی شروع کی تے جانوالے تاڑے اپنے یوٹیوب چینل میلا ٹی وی دے ہوتے تا نو دل دیاں ڈنگے آئیں گیا تو ست بسم اللہ تے جین آیا نو آخنے آ صاحبو ساڑھائے ترلائے پی ساڑھے اس چینل نو سبسکرائب کر لوو صاحبو نال لگا ہویا کینٹی دا بٹن ضرور دبایا جے پیارے و ساڑھے وی لاغز نو ان لائک تے شیر وی کریا کرو تے اپنے کومنٹس سا نو ضرور پی جوایا کرو جیڑے کے ساڑھے لئی بڑی حالا شیری دا سباب ہوندے نے تے نالے اسی تاڑھے کومنٹس دے چاننے اپنی گل بات نو مزید شنگارن سوارن دا آر تے جتنوی کر دے ہی رنے یا پیارے و آج یکم ربی الاول یعنی ساڑھے پیارے نبی پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہی وآسحابہی وآزواجہی وبارک وسلم ساڑھی سچی سرکار دی دنیا تے تشریف آوری دا مبارک مہینہ پیارے و تانو ساریانو تکول دنیا دے ویچے وسن والے مسلمانانو ساڑھے والوں ماہ ربی الاول شریف دیا لکھ لکھ ودایا ہون اس مبارک مہینے دے ویچے ساڑھی اید ملاد النبی بھی آن دیئے اید ملاد النبی دیوی پیش گی مبارک بات ساڑھے والوں وصول فرماو صاحبو آج دے ویلاگ دا آغاز بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر مرہوم مغفور دے ایک بڑی پیارے بڑے منتھار ناتیا چو مصرے تو کارنیا پھئی کر گئیے زمانے نو محمد دی ادا مست دنیا جدا مست تے اقبا جدا مست دل ہون نہ کیوں مست فقیر ہین جدو آپ درویش خدا صفت خدا دوست خدا مست پیارے ہو سچے صاحب دے حضور ساڑھیے استدائے کہ اللہ سائیں اس مبارک مہینے دے صدقے دے اپنے پیارے نبی پاک سچے صاحب دے صدقے کون دنیا دے ویچ وسن والی امت محمدیہ دے ہوتے اپنیا خصوصی انعایات کرے اور پوری دنیا دے ویچ وسن والے پنجابیاں دے ہوتے وی اللہ پاک بڑی میر دے بڑی کرپا کرن پیارے ہو تو اڈے پیجے خان سانو موصول ہو چکے نے آو پھر چلیے بابا جی احسان باجوا اور اندھی خدمت دے ویچے تو اڈے پیجوائے ہوئے خان لے کے تے چلکے اپنے بابا جی ہو رہا دے کولوں اندھے مطلب جانگے تے اندھے شراب پچھئے آو ساڈے نال السلام علیکم جناب جی بسم اللہ علیکم سلام ڈاک صاحب خیریہ آو جی جناب گرمی شرمی جی لمحہ پینڈہ کر گئے تقریبا پنجاب پچھونجا کلومیٹر تو تسی ہوندے ہو بڑی تو اڈی بادری یعنی گرمی شرمی حضور ہے کہ تو اڈا عشق ہے تو دوجہ ہے کہ ساڈے سارے ویکھن والے جڑے ہیں انہا دی دی ماند ہوتی ہے انہا دی ماشاء اللہ سرابی ہوتی ہے تو اڈے حضور آزر ہوگے ساڈے پینا ساڈے پراہ ساڈے ہانی ساڈے بزرگ ساڈے بچے جی تو آہدے نے نا پی تو اڈے پروگرام جو سانوں پنجابی سکھنوں مل دی ہے بڑا کو جیسی سکھنے ہیں تو ساڈے ہو جی میں آن دا نا جی ساڈے تو پیسے پورے ساڈہ جی مان ود جند ہے ود جند ہے اوہ حضور ساڈے بہت سارے جڑے ویکھن سونن والے نے انہا نو بلکہ ایک گلہ رہن دا ہے پی توسی اپنے پروگرامے چھے ساڈہ اخان کیوں نہیں بولے آ کیوں نہیں باجوا صاحب دی خدمتیں پیش کیتا ساڈہ سوال توسا نہیں کیتا تے اوہ توسی آپ پہ ہی فرما دیتا میں تھوڑی جی او دی وضاحت کرنا چاننا پیارے ہو گزارے شے وے پی میں گجران والا رہنا تے اگے تا نو کئی اریساں اے ارز کیتی یہ کہ بابا جی پسرور دا پینڈے گھڑ والی بابا جی اسان باجوا اتھے رہن دے نے تے منو کجران لیوں اتھے آونا پہن دا ہے تو اڈا حکم منن لے تے اوہ فر میں ہر روز نہیں آساکدا تے میں تیجے چھو تھے دیالے آونا تے اوہ فر جدو میں آونا اوہ دو میں بابا جی کو لے جننے متران دے نا انہ دے پیجوائے سوال انہ دے پیجوائے اخان منو موصول ہو چکے ہندے نے اوہ میں بابا جی دی خدمت جی پیش کر کے تے انہ دے جواب انہ دے مطلب تاڑی تاہیں اپڑا دےنا اس لئے جے کسے ولے کوئی تاخیر کو دیری ہو جاوے ساڑے کو لوں تے براہ کرم رینج نہ آیا کرو نراز نہ آیا کرو تو آج ساڑے ایک بڑی پیارے درشک امرجیت سنگھ انہ دا نہ آئیں انڈیا تو اوہ بھی آج نراز ہوئے انہ انہ نے ایک بڑا رانج پریا سانو کومنٹ بھی کیتا ہے کہ ساڑے بھی کدھی ویح لیا کرو کومنٹ تسی دے دے ہی نہیں تسی ساڑے خان بابا جی دے حضور پیش ہی نہیں کر دے ساڑے خانہ دا مطلب نہیں ساڑے تا ہی پڑھان دے تے آج جناب سردار راندہ کونوں معذرت بھی کارنے ہیں اور سب تو پہلا خان جڑا بابا جی بائیوہ صاحب دے حضور پیش کارنے ہیں اوہ ساڑے سردار امرجیت سنگھ راندہ ہی پیجے آیا ہے تے بابا جی حضرت علی پاک امام دا ایک کاؤ لے پہ جے کوئی تو اڈے کو لوں نراز ہو جائے اس مانتے پہ تسی انہوں منالاؤ گے تے پھر چٹ پاڑ انہوں منالاؤ گے تے دیر نہ کرو تے سردار ہو رہی جناب ساڑے تو انہوں راز نہیں انہوں مان ہے نا ساڑے دے تے بابا جی ساڑا کیوں نہیں خان چھیتی دا سرے تے انہوں نے ہی میرے آقا پتا کہ ساڑے بیچے تھوڑے بہتے اگر یہ ہندی تاخیر یا دے رہتے تے ہو دا کوئی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا تے کوئی سباب بھی ہوتا ہے نا ساڑا تے جناب سردار ہو رہا تو شروع کارنے ہیں اکھان سارا انہوں پہ جوایا ہے خطرناک جی اکھان ہے آہدے نے پی سسیر ہو رہے یارانوں لیلہ نام پراما دا تے ایدہ جناب کی مطلب ہے ایدہ مطلب جیڑا نا جی اے ہے کہ ہر بندے نو جی تے ہو دی لٹک لگی ہن دیئے نا جی ہن جی وہ داری تیان رکھتا ہے جو نو دکھن دا ہے جو براغ ہن دا ہے جو دے دل چھے کچھن دی ہے لیکن کئی باری انجی بھی ہن دا ہے کہ او دا نا نہیں بندہ لے سکتا ہن جی سارے آن دے سامے او دا نا نہیں لے سکتا تے او پھر او نا پراما دا نا لے لے تے اپنا جیڑا عبال دل دا ہن جی ان نو کڑ لیں گا ہے تو اے ہوئی ایسا کھان کی دسیا گیا ہے پھئی او سسی جیڑی ہے رووے یارانو یارنو اچھا تے لیلہ نا پرامان دا گیا اپنے پرامانو کہ میرے پرامان وچھڑ گئے تے آ ہو گیا تے ہو ہو گیا تو اصلے چے ہوئی نا پر جیدی کسے نال مطلبے بے کھچوں دیئے لگنن دیئے او دا اسے پاسے تے آنن دا ہے اور او دے تو بچھڑ جائے تو دے براگ او دے کٹھلیا نہیں جاندہ او جیڑا براگ ہے او دا دوکھ او جیڑا بچھوڑا ہے تے زارے انہیں جدو کرلاہب کرنے نے تے پھر اگر سارے انہیں سامے کرلاہب کرے گے تو انہوں یہ بھی کیونکہ دنیا ہے نا جی کیونکہ آشکتے او دوں باندہ نا جدو ہے سارے دنیا نا تو ٹاپکے گا تجھے پاسے ہو جاندہ ہے انہوں دنیا کوئی نہیں دیس دی صرف یار دیستہ ہے اور جدو لیکن دنیا نا بھی زارے دنیا نا رکھنا پہندا ہے جی دنیا داری او پھر انہیں دنیا دارا نے یہ خان بناتا پھر سسی جڑی ہے او جدو ہمیں کوئی بی بی انج کر دی ہے یا ایتھے اپنے لیبل دی کو گل ہن دیئے تیو اتھے پھر اسی آنے ہیں انہوں کے رون جڑا ہے انہوں کے رون فلانے دا ہے ہاں جی تیو رون دی کسے اپنے مطلب نو ہے اپنے مطلب نو ہے تی جانبوجی کے پر آمادہ نا پہ لیں دی ہے یہ زندگی دے اور بڑے معاملات نی ہے کسے دی کوئی مانگ ہے کسے دا کوئی طلب ہے کوئی ڈمانڈ ہے ہاں جی تو دا روزہ پاندا ہے تجاج کردا ہے تو انہوں نے اصل مقصد دا ہو رہا ہے ہاں جی اتھے اے مطلبیں بڑھتے آ جانے ہیں واہ 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 تی ساڑے جی امر جیت سنگ جی امر جیتی رہن جی اللہ کرے ہمیشہ ہی صدا جیت انہوں ہے انہوں نے تیاسی نرازت نہیں نا ہونتے ہیں انہوں نے سردار ہو رہی سار جا جا پکے ساڑے ایک تے ٹھیٹھ جاڑے ہوئے اور انہوں نے دو جی گیا لے ہوئے کہ تقریباً ہر پروگرام ہوئے کے ادھے تے کومنٹ کرتے ہیں ادھا مطلب ہے انہوں نے سر رابطہ جو بڑا پیڈہ رکھے ہیں ہاں جی پیار کرنا لینے تا پھر انہوں نے دے بھی تو اسی واپسی جواب کیوں نہیں دے سجنہ نا گلے بھی تے سجنہ نالی ہمتے ہیں اصل شکلے وے روندی آرہا نو نال لیلہ کے پراماندہ اصل شکلے اخان جڑا ہے وہ اے ہے لیکن پھر بے لے دے نال تھوڑا تھوڑا ہر جگہ تے کوئی بدل جاندہ ہے یہ دہوی جسنا اسی مطلب بیان کیتا ہے کہ جیڑا بندہ اپنا کوئی ہور مقصد دسنا چاندہ ہے اوڈے نے روڑا پاندہ ہے دلوں کو ہور کا علم دیئے اوڈوں کو جو ہورو دلزار کردہ ہے ہاں جی اوڈس بندے واسے خان دسیا جاندہ ہے کہ یہ دی منشاہ تے فلانی ہیں ہاں جی لیکن دسن ہور جٹھا ہے کہ نال اللہ کے پراماندہ روندہ پہ آئے روندی پہ یاران سردار جی بابے اور یہ پہ فرماندہ ہے کہ کسے بیلے کسے بندے دا مقصد دے کوئی ہور ہوندہ ہے لیکن اوڈ دنیاوی ڈرتوں دنیاوی حدودوں کی یود جڑیاں ہیں جیسے سماجے چیسی رہنے ہیں جیسے رہتا لے چیساڑی وسوہ ہوندی ہے کچھ اوڈے بھی تے زابطے اصول ہوندے ہیں نا کچھ کارداری دے اندر کچھ زابطے ہوندے ہیں کچھ پرامان دے دار کچھ وڈیاں دا خوف احترام پرامپہ رکھ دیا ہویاں مطلب اوڈ اپنے نوی پہی روندی ہے یعنی اجے بندے والی شارہ ہے جیڑا وچوں اپنی گلدہ پکا ہوئے اوڈ مقصد اپنے دا حال چاندہ ہوئے لیکن نا کسے ہور دا لے کے تے پج پا کے اوڈا رکھ کے تے گلد کرے جو میں اکثر تُسی ویک ہونا پہ شام نو تُسی کار رہا ہوں دے ہو تے پا بہت ساڈی دا دل کردہ ہوئے کوئی شیخ کھان نو تے اوہ سدھی سامی نہیں آہ دی کہ سردار جی میں نو فلانی شیخ مگا دے ہو آجی میرا دل کردہ پہ فروڈ چاٹ کھان نو اوڈنے والا پا آگے تو آنوہ کھنے پہ یہ منڈا کلپ دا ہی پہ سویر دا آنڈا ہی پہ آجی اببہ کھا رہا ہوں دا نا تے اوہ نوہ کھنے آنکے فروڈ چاٹت کھوائے اوہ بچے دا نان لے کے تے اوہ نے تو آڈے گلو مگو آ لے نا یعنی کھانا دے اوہ نے آن پہ اس رہیں اوہ نا رکھ کے اپنا مقصد و حال پہی کار دی نا پر آماندہ پہی لین دی تے رون دی آن پہ اپنے محبوب نو یعنی اجے آب بندہ جیڑا کسے ہور گل نو چاندہ ہوئے مقصد کوئی ہو رہا لکرنا چاندہ ہوئے تے بظاہر پاچے کوئی ہور لاوے تے اوہ س موقع تے آہ دے نے پہی رون دی یارانو لیلہ نام پرامان دے بابا جی ساڑے ایک ہور بڑے منمونے مطر اوہ نا دا ناج علی اصغر یوکے لندن تو اوہ نا جناب مانگ کیتی ہے بابا جی نو میرا اخان پچھو پہی ذات دی کوڑ کر لی ہاں جی تے شتیرانو جب ہے اے اخان نا جی اوہتھے بولیا جاندہ ہے کہ جدو کوئی کسے نو اپنے نالوں چھوٹی زادہ یا کمزورہ یا نمانہ یا نتانہ یا لسہ سمجھ دے ہاں ہاں جی تے اوہ دا ہوتے نال کو چگڑا کو ودا کٹا ہو جاندہ ہے ہاں جی تے اوہ دے نال ہاں باسر کے جدو گال کر دے ہاں جی تے انو پھر تکلیف ہوں دیئے انو اتھے اے چیتا ہوں دا ہے کہ میری دولت ود دے میرے کو اختیار ود دے میرے چو زور ود دے ہاں جی تے اے نمانہ کمزورہ ہو کے تے منو ساما ہو کے کھلوتا ہے ہاں جی تے اے ہو جا خان بولیا جاندہ ہے کہ وہ تو اپنی ذات نہیں میندہ ذات دی کوڑ کر لی جنو انہ چھپکلی بنا دیتا ہے ہاں جی تے چھتیرانو جب پھے ہاں جتیرانو جب پھے مار دیئے کھوڑ کر لی ہاں جتاں دے بہتے لینٹر دے بھی ٹوری پھر دیئے تو گالے ہے کہ اے خان بولن والا جڑا ہے جدو بندہ اپنی حصیت نو کوئی چیلنج کرن والا جڑا ہے ہاں جی وہ سامنے اے باسر کے کھلون آلا ہو دے سامنے بلکار نال گال کرن والا کوئی مارا بندہ جدو آجند ہے ہاں جی تگڑے دے انہوں پھر اپنی تگڑائی انہوں اپنی دولت انہوں اپنا تلق واسطہ ہاں جی وہ یاد ہوں دے تیوہ انہوں دے کھوہے زہاد دی کور کھر لی تے کتیرانو جب پھے مار دیئے لاؤ جی علی اسکر صاحب بابا جی نے بڑی سونی وانڈکار چھٹی پھے جدو کوئی بندہ اپنے تو کسے وڈے مکام وڈے مرتبے وڈے مال دولت والے تانوان دے نال متقا لاندہ ہے تے آپ اس گریب دی ماری جی حصیت ہوں دی یہ نمانا نتانا ہوں دے تے او امیر آدمی پھر اس موقع دے او نو آہ دے اپنی زاد دی کور کھر لی تے شتیرانو جب پھے یعنی تو ہے کی ہیں تے میرے نل متھا پھے اللانا ہے دوسرے پاسے اس خانو اثر میں اسی ورد ساکنے آگے ایک مارا جی ڈائے انہوں اپنی اوقات اور اسییت چھ رہنا چاہی دے او دائے کام نہیں انہوں اپھابدہ نہیں کہ او اپنے تو وڈے قابل احترام کسے بڑے وڈے مقام بڑی وڈی ہے سییت بندے نال جا متقا لائے انہوں ہی میچے چھ رہنا چاہی دے بابا جی عبدالحنان صاحب سادے بڑے پیارے درشک مطر جی جی وہ اکھان پہ جوا ہے پالا گوسردیاں ہونے یہ ایک بڑا اک مت والا اکھان ہے سادیاں تیاں سادے سادے عمر دے نگ اور سادے دوست انہوں نے ایدے چھ سبک ملے گا عبدالحنان صاحب نے پہ جوا ہے پالا بچیاں دا سالہ جواں نا دا پائی تے بڑیاں دا جواہی جواں جاں نا یہ دا جناث نکھیرا کرو جسام کے ساتھ سرینال ہوں گلہ نے جسام کے ساتھ سرینال ہوں گیرے۔ جیسے باال نے بچے نے انہاں دے بچے ماں دے دو ددا انہاں زور جیڑے ہیں۔ وہ حالی سال دی عمر تک۔ اس واسطے سے انہاں پالے دی پروائی نہیں ہوں گیرے۔ پالے دی پروائی نہیں ہوں گیرے۔ اسی انہاں دکھنے میں کپڑا لے جناب مرکا چھٹا ہے۔ مٹ branches ڈی ، دی میں ملےinkerی ساتھ سکetic Smoke چھٹا ہے ، چونسے seamless ٹھوڑنے گئے۔ اسی انہاں ڈی ، چھٹا ہے کہ آپ چھٹا ہے۔ یہ پیارے کاؤگا ہے۔ چھٹا ہے کہ안ہ زور جئرے پھائیں زور ط علی quarters کے لئے اچھٹا ہے۔ چھٹا ہے جو صünde گھر میں چھٹا ہے۔ تو وہ لوگ بچے کوئی کیا ری کیا ہمے ڈی بیو سادا جو ہم take aVer Until ihop کی تج Yedly ڈی ب période's ڈیٹا ہے۔ کہ وہ بھالی جیزا رہی ہے۔ کیوں کہ وہ وہ مجھے کےующijے ہیں۔ یہ تو دوچے بھی طالب ہمیں گزرائی ہے۔ وہ پستہ ایسی کیبار آئیے ، مخلوق کے بائیں۔ سہے دولپٹی ، ساتھ اس سے پہت سانگrament کیوں۔ مجھے وہ دیوچھے ہیں کہ وہ اس طرح کچھ نہیں آیا۔ یہ رہی ہوتی ہے ، دینکہ اپنا آئے ، واپس یالکی بہوتی ہے۔ وہمیں پہالے دی ہید ہے ، جینار پہنے کے ایز دی کرنا بھی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اٹھاند زیادہ لگ دیئے اوہ دے شریر چھے ساتھ ساتھ کٹ گیا ہندہ ہے تو انہیں آکھیں آیا ہاڑ تھے مڑے 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 تھے آیا سیال تھے مڑے مڑے تو وہ جسم جڑے کمزور ہو گیا ہندہ ہے وہ دیرے بندے دا بڑے دا اوہ پھر انہوں نے مطلب پالا زیادہ لگتا ہے اور انہوں نے اس رہی ہو دی عزت کرنی پہنڈی ہو تو کوئی ڈرنا پہنڈا ہے جمیں جوہی کو ڈر دینے لگتا ہے جوہی پیارے ہوتا انہوں نے دسے ہی کے بڑا مات پر ہے اخان ہے کہ پالا بچیاں دا سالہ بابا جی فرمایا بھی سالے دا کی جوہان آدمی نوں شادی شدہ بندے نوں پہار ہوندہ ہے گالے پہلکل ٹھیک ہے پر جڑی شیر خاردی عمر ہے نا ایک دو سال دا بچیا ہاں لدد پیندہ اپنی ماں دا او دے آستے اے سالہ ضرور ہے پر اے تنگ کرنوالا سالہ بھی ثابت ہو ساکتا ہے گبرو آدھا ہے پائی جوہان آدھا پائی یعنی اکو جی سامے ہوندے نے پرا پرا پسے چھے تے بڑھے آدھا جوائی ہوئی اس واسطے پی ساڑے پنجابی چی آہدے نے بہتا دیرہ بندہ کمزور بھی ہو گیا ہوندہ ہے ناو دا نظام انہزام سے ہی رنگ دا ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی ویک باقی سارے نظام بھی تنفس دا نظام ساسو لیندہ بھی بزرگ جو ہو جائے دیرہ بزرگ گئے دا ویکنیس ہر پاسیوں آ جائے دیرہ جسم ہے جو پٹھے کمزور ہے ہڈیاں کمزور پھر ساڑے پنجابی چی بھی آہدے نے سنا پچھی دینا جی سنا کی آلی دادے دا تو پھر پھر آہدے نے کہا یار جے آہ سردیاں کٹ گیا نا انشاءاللہ پھر خیر ہے پھر اگلے سال تکر جی ہوندہ ہی رہے گا بچے ہی رہے گا مطلب ہے پھر پالا جیڑا نا اے جی میں جوائی تنگ کردے نے نا آکے ساڑے دیس پنجاب دی ایک روایت ہے کہ جوائی جیڑے نے وہ ذرا مو چڑے ہوندے نے انہا دی مننی سننی پہندی ہے انہا دی آدر پا وکھرے طریقے نل کرنی پہندی ہے اسے طرح بزرگانوں میں پالا جیڑا ہے اے دی بڑی عزت احترام کرنا چاہیدہ ہے مقصد ہے کہ اے دے کلو بچ بچا کے اے دے کلو اے دے جیڑے حارم فل اثرات نینا جیدے نلے کسے مطلب مولک ثابت ہو سکتا ہے او دے کو بچنا پہندہ ہے اوہی پی اپنا پہ کون جے کے کرم کپڑے پا کے ہیٹر شیٹر لا کے آگشہ قبال کے بزرگانوں سے آل لگانا چاہید ہے بابا جی ندیم صاحب اوہی ساڑے جناب مستقل وکھن والے نے بڑے پیارے مطر انہا خان پہ جو آیا جی کہ سچ آکھاں تے پجن کھا کھاں تے ڈر دی سچ آکھاں ہاں جی ایسا خانے چے دسیا گیا ہے پہ جیڑا سچ ہے نا بولنا تے سچ ہی چاہید ہے ہاں جی بلے شاہ بھی آندے نے سچ آکھ منا کیوں ڈارنا ہے سچ صدا آبادی کرنا ہے سچ پیارا عاشق پیارے نوں لیکن گلے ہے کہ سچ بولنا بڑی جرت تے بڑی ہماندہ کام ہے جی اور اے مطلبے کہ ظالم حاکم دے سامے جیڑا بندہ سچ بول دا نا جی جی او دے واسے فانسی گٹی ہندی ہے جی تو تاریخ دا جبر اسی سوندے بھی رہیاں ویندے بھی رہیاں آج بھی بیکھ رہیاں ہاں جی تو گھلے ہے کہ اے تے چونہ دسیا گیا بھی جی میں سچی گال کراں گا ہاں جی تے اے تے بی بی لوگ گھلے ہاں جی کیونکہ بی 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 نو میں کمزور سمجھا گیا نا ہوتے کھاوان دے سامنے جی 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 کہ سچا کھاں تے پھجن کھ کھاں کھاں ڈے نے موں دے جڑے اب حاک دے دھومیں کنارے نے نا اجی جی انہاں نو آج رہاں نوی کھاکھاں دے نے جی اوہ رہاں نا ہوتے بھی جی جی اے پھجن جان کی آئی اس وقت سے مہا در دی سچی پہ یہاں دی جی تے میں اپنا گزارہ کری جا رہی ہے تے مطلب ہے کہ ساچ جڑا زارے کورا ہندہ ہے چوٹ گوڑت ساچ مرچان یہ بھی ایک خان ہے لیکن حکم امر اے یا گے جڑا مطلب ہے سچا بولو ساچ بولو تے نبی پاک دا بھی فرمان ہے کہ چوٹ بولن واسطلے بندے واسطے ہلاکتے 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 تینوری آکھا تو حکم ساچ دا ہے لیکن جبرد سامنے ساچ بولنا بڑا اکھا کامے اور جڑے مطلب ایسے علاقے نے جتے تکا شاہی ہے یا جبر شاہی ہے یا گنڈا گردی ہے اس جگہ تے ساچ بولنا بڑے گردے تے ہمتا اتلے دا کامے یہ سا خان کی مطلب دیتی گئی ہے پہ یہ اصل سچی گال اوہ یہ جو میں کر سکنیاں جب انہوں پتا ہے لیکن اگر میں یہ حق دیتی تے تیریاں کھا کھا پا جان گیاں تیرہ مطلب تے نو پتا لگ جائے گا پہ ساچ کی ہے تو ایسے علاقے سے میں اپنے عزت ہوں اپنی مطلب ایسے علاقے سے کہ میں منو مار نہ پہے میرے نہ ظلم نہ آئے میں ساچ نہیں بول سکتی جب ایسے علاقے سے ملدہ جلدہ ہے ایک اور خان میں ہے جی پہ یہ ساچ بولنا ہوئے کہ کوڑی کاٹھی پا کے تیار کھلوتی ہونے چاہیدی چاہر کے بندہ ناٹھ جائے کیونکہ ساچ بولنا ہوئے پہ لوگ کی جین نہیں دیندی دیندے اگجو لاکے جاندے گی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اسے وہاں سے لوگیاں نے چوٹ گوڑ تے ساچ مرچان پہ جی گوڑ ایسے علاقے سے چوٹھ دے موں تے چوٹھی بڑی آئی کری جاؤ تو جیو دے موں تے اوڈا کاجیا یا ساچ بول کے دس ہوگے تو انہوں پیڑ پہ جائے گی تو گال پہے گا اوڈی کو آڈی انگرہ گال آکے پہے گا تو اے گا حالانکہ باجوا صاحب بیکھو نا تو اڈیر کے سیانے دانش برائیں بھی آکھیں ہیں کہ جیڑا بندہ تو اڈی بے جا مدہ تریف کاردہ روے سجن نہیں ہوندہ سجن دے ہوندہ ہے نا کہ تو اڈا کو اے بہتے تو انموت دس چھڑے بلکل پہ بائے واسا اے جیڑا تو ہی کام کاردے ہو نا ان لوکائیے چھے تو اڈی شورت نو داگ پیار لانتا تی کام نا کرو ہاں جی تو اصلی سجن ہوندہ ہاں جی لیکن ایتھے الٹ کام میں سار ایتھے جیڑا بیکھو نا میں ہو رہے اسلاح واسطہ یا اپنے کے سے دوست نو آنا کہ یا رہا کام نا کرے یا کارا نہیں ایس دنیا نا دے فارمو لئیے من تیرا حجی بگوئیم تو میرا قاضی بگو ہاں جی میں تی نو حجی آنا تو منو قاضی صاحب آتی جاؤ ایک دو جی دی تری تو اٹھی ماری جاؤ چو اٹھی ماری جاؤ ہاں جی لو جی صاحبو بڑی سونی بابا جی نے نکھیڑی گل پی ساچے آکھاں دے پجن کھا کھاں یعنی جے ساچے بولے کوئی بھی بندہ ایک دے بابا جی نے فرمایا انو بڑی جرد دے نال ساچے بولنا پیندہ ہے دیکھو نا جابر سلطان دے سامنے کلمہ حق کہنا اہمہ دے نہیں پیارے نبی پاک فرمایا بھی جہاد ہے سب تو اللہ جہاد ہے اس واسطے کے اے جہادی اتنا لڑائی جنگ ہو سکتی ہے پوری ساچے بولن دے نال اس سے لئے انو جہاد قرار دیتا ایک دے ساچے بولن والا جیڑا ہے صادق انو بڑے ہنسلے دا مظاہرہ کرنا پیندہ ہے پھر اے ساچے بول ساکتا ہے دوجہ اے دے نتائج بڑے بیانک نکل دے نے ساچے آکھاں تے پجن کھا کھا جبڑے یعنی جبارے جنن واسی آنے ہاں اے پا نچھاڑے دے نے بساو کات سچے بندے دے ساچے بولن دے نتیجے دے تاور دے دے دردی ساچے ناکھاں کہ میں دے دردی ساچے نہیں بولن اے حالانکہ اخاں نے بولنا ساچی چاہی دے دنیا دا کوئی مذہب کوئی ترم ایسا نہیں پیارے ہو جیڑا اے آہدہ ہوئے انسانانوں کے تسی چوٹ بولو مذہب ساری سچے نے تے ساڑے مذہب دے ویچے تے پیار نال مزاک نال شغل نال بھی ساڑی سچی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہی واہ صحابی ہی واہ زواجہ ہی و بارک وسلم فرمایا ہے کہ شغل نال بھی مذہب نال بھی چوٹ نا بولو اجازت ہی نہیں پیارے ہو اے سی ساڑا اج دا ویلاغ جنے کو اسی تاڑے اخان اج بابا جی دے حضور پیش کر سکے او کیتے انہ دے سونے پرتاوے لے گے بابا جی کلوں ووی توانوں اسی سنوائے ہون دے و سانوں اجازت انشاءاللہ تاڑے باقی سوالان دے جواب تاڑے اخان جڑے پی جواہے نے اگلے اپنے ویلاغ دے ویچ کل والے یعنی ویلاغ دے ویچ تاڑی سیوچ پیش کرانگے لائو یار حوالے رب دے تے ملے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے رب رکھا تے اللہ بلوا رونک ہو جاؤں چاٹ میں چلے ملے نوں چلیے رونک ہو جاؤں چاٹ میں چلے ملے نوں چلیے ملوں کٹ کڑ دے دے باٹ وے چل ملے نوں چلیے ملے نوں چلیے ملے نوں چلیے ملے نوں چلیے ملے حوالے